انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ کو پکارو تو پکارنے میں عظم رکھو یعنی اچھی طرح پکارو اور تم میں سے ہرگز کوئی یوں نہ کہے کہ اگر تم مجھے چاہے تو عطا کر دے وہ چاہے تو نہ کرے یعنی لکھا وہ نہیں یہاں لیکن مطلب یہی بنتا ہے کیونکہ اللہ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو یہاں دعا مانگنے کا عدب سکھایا گیا ہے کہ دعا پورے یقین کے ساتھ مانگنی چکھ یا اللہ تو دے سکتا تو مجھے عطا کر یہ نہ کہے تو چاہے تو عطا کر وہ تو دینے کا قادر ہے اس سے پورے یقین اور عظم کے ساتھ دعا کریں اسی طرح دعا مانگنے کے کچھ اور عدب بھی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ غافل دل سے دعا نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا پھر یقین سے دعا کریں کہ قبولیت کا یقین ہو کے نہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے یہ نہیں ہے پتہ نہیں سنے گا کہ نہیں بہت مانگی ہے ابھی تک تو ہماری بات نہیں مانی گئی پتہ نہیں آگے کیا ہوگا میری تو سنتا ہی نہیں نعوذ باللہ ایسی باتیں نہیں کرنے اللہ آپ کے تو بس میں ہے سب کچھ آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں پھر اسی طرح بغیر ہچ کے چاہت کے رب سے دعا کرنی چاہیے کس سے بغیر ہچ کے چاہت پورے یقین سے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی اللہ کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کرے تو وہ زیادہ سے زیادہ مانگے کیونکہ وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہوتا ہے عزو جللہ سے وہ سب کچھ کر سکتا ہے پھر خوشو و خضو اور آجزی سے مانگے اُدُو رَبَّكُمْ تَدَرُّمْ وَخُفِيَا اِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُوتَدِينَ پھر گریہ و زاری رو دھو کے مانگیں آپ دیکھیں کس طرح بچے جب انہیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہیں بلا وجہ بھی رونا شروع کر دیتے ہیں تقرار اور اسرار سے دعا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض وقت تین تین بار ایک دعا دوہراتے تھے آپ نے فرمایا جس شخص نے تین بار اللہ سے جنت مانگی تو جنت کہتی ہے اللہ اسے جنت مدافع کر دے اور جو شخص تین مرتبہ آگ سے پناہ مانگے تو دوزہ کہتی ہے اللہ اس کو آگ سے پناہ دے دے پھر دعا میں جلد بازی نہ کریں تو بندہ جب تک جلد بازی نہ کریں دعا قبول کی جاتی رہتی ہے یعنی جلد بازی کیا ہے کہ مایوس ہو کے انسان تھک جا اور دعا مانگنا چھوڑ دے یہ نہیں ہونا چاہیے